بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جیسے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے لئے پارک نہیں ہے کوئی ایسا نظام بہتر نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں کراچی میں یہ کم از کم بہتر ہو رہا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ووڈ دینا ہے اور یاد رکھئے گا کہ یہ ووڈ ہمارے لئے نہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لئے ہے اگر ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اٹھائیس اگس کو تو آپ ہمیشہ کے لئے سو جائیں گے یعنی کہ اگر میں یہ بولوں گا آج مشکل لفظ بول رہا ہوں میں برداست کیجئے گا کہ پھر یہ پڑھ لی جائے گا کہ انہا لی اللہ وانہا لی راجون کیونکہ اب تو حد ہی ہو گئی ہے ہمارے بچے گٹروں میں گر گر کر مر رہے ہیں نالوں میں ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں یہ سخت الفاظ اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ صرف ایک افتہ رہے گیا ہے الیکشن کے اندر آج ہمارے ساتھ کوئی ایک یعنی کہ چیئرمن نہیں آج ہمارے ساتھ چیئرمن اور وائس چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے جناب برکت اہدی صاحب سلام علیکم اور ان کے ساتھ عمران پجوانی صاحب سلام علیکم سر ٹائم ہمارے پر بہت کم ہوتا ہے ہم تعلیم اور تربیت کو ساتھ لے لے کر چلتے ہیں تاکہ اگر تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی عوام کو بنا کے دے دیں وہ اس کا تو بڑھا گرک ہونا ہی ہے کیونکہ ہمیں جب شعور نہیں ہوگا تو ہم اگر کسی آپ پاگل کے ہاتھ میں کپ دیں گے تو وہ بھی دھوڑ دے گا تو سر ہم آگے سلتے ہیں سر پہلا تو آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پہلے اگر آپ برا نامانے تو آپ اپنی تعلیم اور اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی ایڈیوکیشن کہاں تک ہے پہلے سر میں برکت صاحب آپ سے پوچھوں گا میری ایڈیوکیشن گریجویٹ ہے اور میں بزنس اپنا ذاتی بزنس ہے جہاں تک شوشل فیل کا تعلق ہے میں 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 میڈیکل کمپلیکس کا آٹھ نو سال جانے سیکیٹری رہا ہوں ماشاءاللہ سر آپ کے بارے تعرف میرا ایڈیوکیشن بھی گریجویٹ ہے میں نے سین پیٹس سے گریجویٹ کیا تھا آخان اسکول سے میں نے اپنا میٹرک کیا تھا اس کے بعد سین پیٹس سے میں نے گریجویٹ کیا اس کے بعد یہ تھا کہ میں ٹیلی کمیوکیشن کی فیلڈ میں چلا گیا تھا تو وہ کورسس وغیرہ کیے دن یہ کہ شوشل ورک جو ہے آج سولہ سال ہوگے شوشل ورکنگ میں کر رہا ہوں ہیومن نیڈز فانڈیشن کا بھی میں جوئنڈ سیکرٹی ہوں اس کے علاوہ ہماری سوسائیٹی ہے کوپریٹیو اس کا جنرل سیکرٹی ہوں تو یہ سب جو ورکنگ ہے یہ کرتے آ رہے گا ایک ایڈمیسٹریشن ورک جو ہوتا ہے وہ ہم کرتے آ رہے ہیں ایک گراس اوڈ ڈیول کا جو ورک ہوتا ہے جس کو یہ جو سبندیات پہ بھی یہی ہے وہ ہم کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا عمران صاحب برکت صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ جس ایریس ہیں وہاں پر ایک عرصے سے ایک مضبوط جماع قابض رہی ہے قابض نہیں ہوں گا سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو ووڈ ملے تھے جتنی بات ہے میں غلط الفاظ نہیں استعمال کروں گا ان کے لئے بھی وہاں پر پی ٹی آئی کے علاوہ تیری کے لبیک بھی عرص پہ آ رہی ہے اب جتنی بات ہے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں اور پیپرس پارٹی کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں کیونکہ حکومت ان کی پیپرس پارٹی کیا آپ نے پی ٹی آئی کیوں انتخاب کیا کہ مجھے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنا ہے اور سیاست بھی پی ٹی آئی سے کرنی ہے سیدھی بات کر دوں جے جے اپنے اپنی پسند ہے بھائی اور اور میں چیرمن عمران پاکستان تیری کی انصاف کے چیرمن عمران خان فولوور رہا ہوں اور ہوں اور یہ الیکشن لڑنا سیاست کرنا یہ میرا شیوہ نہیں تھا میں تو ستہیس سال سے شوشل ویلڈ میں ہوں اب جب یہ حالات آئے اور ہم نے اپنے علاقے کو اس حالت میں دیکھا تو رہا نہیں گیا اور اس کام کے لئے نکلے تو عمران خان صاحب کا ہی ہاتھ تھاما ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی چھنے جی بلکل اچھا صاحب نے جیسا بتایا کہ آپ صاحبت سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے ایک اچھی فیلٹس صاحبت اور ظاہرے بات ہے کہ سب کی خبر لگی رہتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اس کے بہوجود بھی آپ نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا دیکھیں بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے ایریا میں بہت اچھا ہوا جو ایم این اے ہمارے ایریا کے انہوں نے بڑی اچھی ورکنگ کی تو اور دوسری وجوات یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ہم پارٹی کا سینیریو چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم صاحبت کی فیلٹ سے تھے تو ہم ساری چیزیں چیک کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں جب سیاست میں آنا ہی ہے تو اٹلیس ایک نیشنل پارٹی کو جوئن کیا جائے پاکستان تھی رہی کہ انصاب ایک نیشنل پارٹی ہے نا سوپے سیٹ کے وفاق میں بھی حکومت رہی ہے تو دیکھیں ہمارا جو ایم تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم ایک نیشنل پارٹی جوئنگ روز کے ساتھ ورک کریں اور علاقے میں ظاہر سی باتیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مسئلہ مسائل وغیر ہے تو دیکھیں اگر آپ کہیں شوشل ورک کر رہے ہو کسی علاقے کے لئے آپ کام کر رہے ہو تو آپ وہاں کے لوگوں کی ہوپ ہو جاتے ہیں تو بسکلی لوگ کی ہم ہوپ تھے لوگوں نے ہم سے کہا کہ نہیں آپ اس میں اترے تو پھر ہمیں اس میں اترنا بڑا ورنہ آپ کو پتہ ہے ہمیں تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہم سب کی خبر رکھتے چلے اچھا آپ نے ورکنگ کا نام لیا ورکنگ سے ایک بات یاد آئی آپ نازمہ عباس سے یہاں تک آئے ہیں شارف ایسل تک کریم عباس سے کریم عباس سے کیسا روڈ ملا ہے ساو سترہ ملا ہے یا وہ اللہ اللہ کر کے کہیں کہ کب گھڑے میں گیرے اور کب کچھڑ میں گیرے دیکھیں ایسل میں بیسکلی کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ روڈز پورے کراچی کے اس فرس سٹرکچر اس وقت برورات ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے اس سے پہلے بھی تقریباً تباہی تھا دیکھیں ٹائم لی اگر مینٹین ہونا کوئی چیز دو تبا نہیں ہوتی ٹائم لی مینٹین نہیں ہوتا آپ سنجھے بات بلدیاتی جتنے بھی جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو ایڈمینسٹریٹر لگائے ہوئے تھے انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ٹائم لی مینٹین ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کسی ایڈمینسٹریٹر ہے تو آپ اس کو مینٹینس تو کریں اگر آپ کو فنڈ کم مل لیا آپ کوئی نیا کام نہیں کرا سکتے تو اٹلیس جو ہوا ہوئے اس کو تو مینٹین کریں یہاں تو لوگ مینٹین ہی نہیں کرتے ایک روڈ ٹوڑ گیا تو وہ ٹوڑ گیا اب وہ پڑا ہے جب وہ کسی کو یاد آیا گا اور کسی کو ایسا ہوئے نہیں کہ میں ادھر سے دو پیسے کم ہوں یا خود نہیں گرے گا نہیں خود گرے نہیں کے علاوہ دیکھیں رہے ہیں ایک ہی روڈ کو چار چار بار بھی بنایا جاتا ہے ہمارے کراچی میں پہت سے ایسے روڈز ہیں جن کو چار چار بار بنایا جاتا ہے ابھی ہماری ایڈیا میں ہی پل ہے جو پورا ناظمہ اپنا یہ دلالک دس نمبر کا ابھی اس پہ انہوں نے جو انہوں نے اس کو روڈ کو راو کیا ہے کہ اب دوبارہ وہ شاید بنانے جارے لیکن پل کے نیچے کے روڈ تو بالکل ختم ہو چکے تو پہلے جو ختم ہوئے اس کو بنائیں گے نا یہ جو چل ہے اسی کو دوڑ دیں گے صحیح تو پس یہ ہے حالات جی برکس صاحب ہمارے پاس اسی شیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سب سے کم عمر میں نے یہ کہوں گا کہ چیرمنوں میں سب سے کم عمر زمام حسین صاحب ان کا نام مجھے یاد ہے بی بی تو انہوں نے یہ بولتا ہے کہ میں نے صرف کاغذات نامزدگی جمع کرائی اور وہاں گیا انہوں نے مختصہ انٹریو لیا ایک روپیا بھی نہیں لگا اور میں چیرمن سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو کیا واقعی میں ہے برکس صاحب ایسے ہی ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے بالکل ایسی ہی بات ہے میں بھی آپ کے پاس چیرمن کے امیدوار کے حصے سے موجود ہوں میرے ساتھ عمران بھی موجود ہیں جو ٹرانسپیرنسی دیکھی جو یہاں پی ٹی آئی کے اندر معاملات دیکھے ورنہ ہم جساں آدمی تو تصور نہیں کر سکتا کہ چیرمن کے عدے کے لیے الیکشن لڑے یا وائی سیرمن کے عدے کے لیے الیکشن لڑے پتہ نہیں کتنے پاپڑ ویلنے پڑتے ہوں گے یا کیا خوش ہوتا ہوگا پی ٹی آئی میں اس طرح کے معاملات کو واقعی میں بہت ہم لوگ قدر کی نگا سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک خوشگوار حیرت ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا سر ظاہر ہے بات ہے کہ آپ صاحفت سے تعلق رکھتے ہیں تھوڑا سے مشکل سوال آپ سے بنتے بھی ہیں پہلا کام کیا ہوگا آپ کے یو سی سیسٹ میں جو آپ کریں گے اچھا اس سوال کے جواب سے پہلے کوئی سوال میں کرنا ضروری سمجھوں گا پہلے بتائیے گا کہ یو سی سیون کتنے وارٹ پر مستمیل ہیں کیا کیا ایریا اس کے اندر اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ پہلا کام کیا کریں گے اس میں بیسیکلی دیکھیں یو سی سیون جو ہے وہ چار وارٹ پر مشتمل ہے اور تین بلوکس ہیں اس میں بلوک ون بلوک ٹو اور بلوک تری وارڈ ون وارڈ ٹو وارڈ ٹری وارڈ فور اس طرح چار وارڈ سے ہیں سب سے پہلے ہماری جو پلاننگ سے ہیں اس میں یہ کہ دیکھیں کسی بھی جگہ آپ جب جاتے تو سب سے پہلے آپ اس کے مینٹیننس کی طرف جاتے ہیں جو بگڑا ہوا ماحول ہے اس کو پہلے مینٹین کیسے کرنا ہے لائن اپ کیسے کرنا ہے آپ نے کوڈینیشن کمیٹیز بنانی پڑتی ہے ایریا میں جا کے لوگوں سے آپ مل کر ان کے مسائل سننے ہوتے ہیں اور پھر ایک سٹیڈیٹک پلان کے درو سٹیپ پہ سٹیپ مسائلوں کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو آن گراند دیکھیں ایک یونین کانسل کا آن گراند کام کیا ہوتا ہے کہ علاقے میں صفائی سترائی کے لئے ان کے پاس سوئی پرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے علاقے میں سیوریج کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان کے پاس کنڈی مینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یو سی کا اپنا ایک سٹاف ہوتے ہیں اندر جیسے لوگ پر سیٹیفیکٹ بنانے آتے ہیں ڈیٹ سیٹیفیکٹ بنانے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو اندر کا پورا سسٹم ہے نا جو بگڑا ہوا ہے جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں یعنی ایک سیٹیفیکٹ بنانے کے لئے لوگ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں جو سچی بات ہے ٹھیک ہے نا ہم نے بڑا ڈیپلی ان ساری چیزوں کو دیکھے اور علاقے کے جتنے مسائل ہیں نا ان کے پر ایک سٹیٹیٹک پلان ہم نے ابھی سے بنا لیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر ہم ون کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم فرس جیسے اپنا ورک کریں گے ہم یہ نہیں سوچیں گے گا وسائل کب آئیں گے اور اکتیارت کب آئیں گے پہلا کیا ایشو ہوگا کہ آپ کے نظر میں کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے ایریا میں آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ ڈسیپلین قائم کرنا ہوتا ہے آتے ہی سب سے پہلا کام آپ کو ہوتا ہے جب آپ ڈسیپلین قائم کرتے ہیں نا تب ہی آپ دوسرے کام کروا تعلیم اور تربیہ جس کو کہتے ہیں بلکل ڈسیپلین قائم کرنا ہے آپ نے سٹاف کو سارا جتنا بھی نا ان کو سمجھانا ہے اس کو باور کرنا ہے کہ بھائی یہ عوام جو ہے ان کے ٹیکس سے آپ چلتے ہیں تو آپ کا اولین فرض ہے کہ جو آپ کی ڈویٹیز ہے جس کی آپ پہ تنکھا لے رہے ہیں تو آپ اٹلیس وہ فرائز پورے کریں ٹھیک ہے نا آپ کسی سے اگر اس کے جو اس کو سیلی ملو اس کا جو ایک جوب ہے اگر وہ بھی آپ پورا گروہ ہو نا کسی سے وہ نہیں ہوتے سوئیپرس نہیں ہوتے کیا ہوتے وہ پرائیوٹ جوب کر رہے ہوتے ہیں سرکاری نوکری پہ بھی ہوتے ہیں کنڈیمنز گائب ہوتے ہیں وہ پرائیوٹ جوب کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے سٹاف آگے پیچھے ہوا بہتے ہیں تو یہ جب تک آپ اپنے یونین کانسل کے تمام سٹاف کو پروپر نہیں کریں گے آپ کیسے عوام کے لیے دیکھیں عام آدمی ہوتا ہے نا اس کے لیے یونین کانسل اس کا سمجھے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جہاں وہ چلا جائے اپنے مسائل لے کے تو یونین کانسل میں اگر کوئی آئے اپنے کمپلین لے کے تو وہاں پروپر سسٹم تو ہو کہ جو اس کی کمپلین حل کر سکے اس کو دھکے نہ کھانے پڑے اس کو پریشانی نہ کرنی پڑے اور یہ جب ہی ممکن ہے یہ ساری چیز ہے کہ جب آپ کے ایریا میں آپ کا کارڈینیشن ہو لیکن جب آپ الیکشن کیمپین کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں تو اس میں سے اب لوگ چنتے ہیں اس علاقے کے موضوعی سے ان کو چنتے ہیں کہ آگے جب میں آؤں گا تو میں ان کے ساتھ ایک مل کے ٹیم ورک کروں گا ان کے ساتھ کارڈینیشن کروں گا یہ مجھے بتائیں گے ہماری گلی میں یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے دیکھیں کہ بہت سے لوگ ویلنگ ہوتے ہیں شوشل ورک کرنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے اپنی علاقے میں کام کرنے کے لیے بہت ان کو چانس نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے نا ایسا ہے کہ اگر کوئی سیٹ پہ آگے تو اس کے دو پڑ لگے وہ کام نہیں ہونا چاہیے صحیح اس نے دوکہ نکال کی کام کرنا ہے یا نہیں ہے دیکھیں اگر آپ سیٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ تو پھر پبلک سرونٹ ہیں نا صحیح تو بیئنگ آ سرونٹ آپ کام کر رہے ہیں آپ ملازم ہیں کونکہ آپ کو فرض ہے بیئنگ آ سرونٹ پبلک سرونٹ آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھ کے کام کرے لوگ کے لیے اچھا سر اپنا عمران صاحب یہ بتائیں آپ کے آپ کے جو کیا کہتے ہیں کونسلر ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح سٹرونگ ہیں یا وہ اچھا میں نے ابھی بات دیا تھے سب سے چھوٹے چیئرمین تھے جو آئے تھے کیا وہ نوجوان ہیں یا آپ ہی کی طرح سوبر سے کیسا ہیں جو ہمارے پاس چار کونسلر ہیں جی وہ پورا نوجوان ہوگی ٹیم ہے اس میں ہمارے پاس کوئی بڑی عمر کا نہیں ہے بڑی عمر کا تھا ایک تو میں ہوں اور ایک بات شیئرمین عمرانے باقی سب یہ آنگے ٹھیک ہے اور رئی وہ بات کہ جی یو سی میں جو سیٹ اپ ہے اس کا تو پہلے تو میں آپ کو یو سی کے سیٹ اپ کے بارے میں سمجھاؤ گے جی ستہون ہزار ووٹوں پر مشتمی ہماری یو سی سیون جو ہلکہ ہے وہ ستہون ہزار ووٹوں پر مشتمی ہلکہ ہے اور انتہائی گنیان آباد جو یو سیز ہیں کراچی میں ان میں سے ایک ہے ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج جو جیتنے کے بعد انشاءاللہ ہم سمجھتے کہ جی ہوگا اس کو فوری طور سے ہم نے کرنا ہے وہ پورا یو سی کا جو شٹاف ہے یوسو کی جو سیٹ اپ ہے اس کو ری آرگنیز کرنا اور ایک سسٹم کی طرف چلے جانا جب یہ چیزی دو چیزیں ہم کامیابی سے کر لیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ سال ڈیل سال میں کافی حد تک ہم مسائل پر قابو پا لیں گے اچھا ایک اور بات اچھا پہلے تو میں آپ سمجھ مذہب کر لوں بار بار میں مجھے جو ہے ہماری پڑیسر گئے رہے ہیں کے نام میں بھی آپ تھوڑا سا کپلا کر رہے ہیں برکت صاحب میں آپ کے محل خالب امراض صاحب کے دیا تھا محذرت یہ ہے اچھا برکت صاحب ایک مین سوال یہ بنتا ہے ضرور آپ سے بیونکہ آپ جس بلکش شہر کے بیجو بیجا الیکشن لڑنے ہیں آپ جو ایریا ہے آپ کا پڑا ہے ایریا ہے اچھا صرف کیا آپ کا تعلق اسی ایریا سے ہے یا جو ہمارا ہے کہ رہتے کئی اور ہیں اور آپ کے پینلوں کا بھی بتائیے گا کوئی پیرا شوٹر نہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہاں ریایش میری تو یہاں پیدائش ہے میری عمر پچاس سال ہوگی میں اسی علاقے میں پیدا ہوں اسی علاقے میں پڑا ہوں اسی علاقے میں بڑھا ہوں اور اب بھی وہیں رہتا ہوں تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی ریتا کہاں ہے لڑتا کہاں ہے یا ریتا کہاں ہے سیاست کہاں کرتا ہے جہاں ریتے ہیں وہیں بیڑھ رہے ہیں وہیں سے الیکشن لڑھ رہے ہیں اور یہیں شوشل ورک بھی کام ہمارا یہیں ہے شوشل فیل میں بھی میں یہیں سے ہوں اچھا اس کو ایک سوال ساتھی جوٹ دیتا ہوں اسی کا جواب بھی آپ دیئے گا کیا آپ کے لوگ جب ہاں میں نے دیکھا وہاں امام بارگاہ بھی ہے وہاں پر دلیقی جماعت کا مرکز بھی ہے تو کیا آپ کیسے تعلق آتے ہیں لوگوں سے وہاں پر آپ کی دیکھیں ہماری یو سی میں جہاں تک پوری جو ہلکہ ہے ہلکے کی بات ہے اس میں ایک بھی امام بارگاہ نہیں لیکن یو سی کے این سامنے اور روڈ پہ مدنی مزید بھی ہے اور امام بارگاہی بھی ہے تو تعلقات یا لوگوں سے ملنا جھلنا یا آبادیوں میں جو ہلکے میں رہنے والی عوام ہیں ان میں میری نظر میں میرے حساب سے تمام طبقات پوری طرح ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تیری کے انصاف اور ہن کے نام سے امید بارگا ہے یعنی کہ سب جانتے ہیں آپ کے جاننے والے جی جاننے میں اگر آپ جاننے کی بات کریں گے تو میں اپنے ہلکے میں آٹھ دس ہزار دانٹ دس ہزار لوگوں کو نام سے جانتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سر ایک محتصر سا بریک فرس ٹائم بریک لے رہا ہوں اس پورام میں کیوں کہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے اٹھائیس تار کوئلیکشن ہوگا جاتے ہیں اور واپس انشاءاللہ آتے ہیں رہ دنہ بریک جی ویلکم بیک دوبارہ ہم حاضر ہوں ہیں اچھا سر آپ سعی برکس سوال کروں گا میں سٹائٹ کروں گا کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو تیری کے انصاف جوائن کیے کیا نئے نئے ہیں یا پرانا جب وہ چراغ تھا ان کا انتخاب نشان جب سے نہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا مائی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوا کرتے تھے ایزا ووٹر اور جولائی دو ہزار اٹھار کے انتخابات میں جو یہ جو ہماری جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں جولائی دو ہزار اٹھار کے الیکشن میں ہم باقاعدہ پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھے اور بڑے پیمانے پر تھے اچھے لیول پر تھے اور آج ہم خود پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہیں اور جتوائیہ بھی آپ نے جتوائیہ ہم نے نہیں عوام نے جتوائیہ کوشش اپنی جگہ پر سب ہی کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتوں کارکران کرتے ہیں اسی طرح ہم کارکن کی حصیت سے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آئندہ بھی کارکن کی حصیت سے کام کریں گے اچھے عمران صاحب یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ اہم سیٹ آپ نے پچھلے سے دے دی تھی آپ نے دونوں وہاں کی کیا آپ کو اتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے کیا ٹائم ہو گیا ہے نہیں نہیں بسیکلی سامنے لے کوئی سال ہوا ہوگا ہم تو شوشل ورگر ہیں ساتھ مسافت میں بھی تھے تو ہم جاتے تھے پوگرام سا ٹینڈ کرتے تھے جب کوریش پہ جاتے تھے چیزیں دیکھتے تھے تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو حلقے کے جو ایم اے نے ہیں اسلام خان نام ہے ان کا تو ان کا ورگ جو ہے نا انہوں نے ہمیں متاثر کیا تو ہم نے جب ان کی ساری ورکنگ وغیرہ دیکھی تو انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ دیکھیں آپ کام کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں کام تو آپ آئیں آگے بڑھیں تو ان کے جو ایک موٹیویشن بھی میری اور ایک انہوں نے جو اسرار کیا کہ نہیں آپ لوگ کریں آئیں آگے اپنی کمیوٹیز کے لئے ورک کریں ہم آپ کو چانس دیتے ہیں تو ہم نے اس کے بعد یہ چیزیں جوائن کی ابھی ریسینڈ لی اور پھر ہم نے کہا کہ چلے بھئی لڑتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پولٹیکل پارٹس نہیں ہو سکتے پھر وہ ہو جاتا تھا نا کنٹروورشل بھی ہو جاتا تھا اور کہ آپ کسی پولٹیکل پارٹی کیسے ہوتے تو پھر آپ کیسے سیدھی بات کریں گے پھر آپ پارشل ایٹی میں بھی شمار ہو جاتے ہیں دو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم ہم ان چیزوں میں ابھی ابھی ریسینڈ لی سمجھ لے گئے انہوں ہیں لیکن یہ ہے کہ ایز سپورٹنگ زاہر سی بات ہے دوزار تیرہ سے تقریباً لوگ ہمارے ہماری وہاں کمیونٹیز ہم نے سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا میرا تعلق بیسیکلی جو ہے نا اسمائلی کمیونٹیز سے ہمارا وہاں پہ جو پورا اسمائلی کمیونٹی گئے لیے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ہماری سوسائٹیز اس کا مجرنل سیکرٹی بھی تو آپ کو بتا ہے ہم پیسفل لوگ ہیں بہت ہی پرسکون رہ کے کام کرتے ہیں اور ہمارے ایک سسٹم ہے ہر چیز کا پروپرلی ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں طریقے کار سے تو ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے اس میں بھی آنا چاہیے سیاست میں بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے آپ آئیں گے کسی جگہ بیٹھیں گے تو آپ کام کریں گے نا جب آپ خود بیٹھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ کام کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو درست بہم آگئے برکر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ جب جب ہم کوئی بھی نیک کام کریں یا کوئی بھی کام کریں یہ تو معاشرہ یہ ایسا ہے ہمارا رکاوٹے آئے جاتی ہیں تو سیاسی رکاوٹے آپ کس طرح سے دل کریں گے دیکھیں بھائی جب ہم شوشل فیلڈ میں آئے تھے نا تو ہمارے ہمارے جو بڑے بڑے جو ہیں وہ ہمیں ایک بات سمجھائے کرتے تھے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو گے خلوص سے صاف نیت سے اب اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے مقبول کیسے ہوتا ہے تو تم دیکھ لینا کہ کچھ لوگ تنقید کریں گے بلا جواز بلا وجہ تو جب وہ اس طرح کے لوگ پتھر مارے یا تنقید کریں تو تم سمجھنے یہ تمہارا کام مقبول ہے ماشاءاللہ اور اب رہی بات کہ جی سیاست کا یا یہ جو تنقید ہونی ہے یا ہوتی ہے بھائی یہ برائی تو عزل سے ہے ابت تک رہے گی میں تو کیا کو اچھا خام بھی نہیں کر سکتے اس کو ختم ہاں اپنا کام ہم کرتے رہیں گے جیسے اچھے سے اچھا ہو سکے گا انشاءاللہ بڑا کمپریہینسیو اپرانی کے تیر کام کریں گے کوئی قسم کا کوئی جلد بازی کا مظاہرہ بھی نہیں کریں گے کہ جی کھالی کاسمیٹک کام کرنے کے لیے یہ سڑک کھوڑ دی یہ گلی کھوڑ دی یہ کام کر لیا وہ کر لیا کام کریں گے بڑے تھوڑی دیر ہو لیکن طریقے سے کریں گے جو صدا چلتا رہے یا کم از کم لونگ ٹائم ہو اچھا عمران صاحب ایک یہ سوال آپ سے خاص طور پر بانتا ہے کیونکہ بار بار میرے ذہن میں یہ گھوم رہا ہے کہ یہ نا صحفی ہیں یہ بڑے یعنی کہ ہر سوال کا جواب بڑے مطمئن طریقے سے لے سکتے ہیں اختیارات کا جو رونا ہے ہمارے پاس کہ بھائی جیت تو گئے ہیں اختیارات نہیں ہیں کیسے گٹر کا ٹھٹنا لگائیں اگر بچے گر رہے ہیں تو گر رہے ہیں اختیارات نہ ملنے کی صورت میں کیا کریں گیا میں کہہ رہا ہوں اختیارات اور وسائل کا تو رونا ہی نہیں ہے جب آپ اپنے کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں جب آپ کسی سیٹ پر آتے ہیں تو آپ اس کے بائی لاؤس پڑھتے ہیں اس کا قانون دیکھتے ہیں اس کا قانون کیا کہتے ہیں قانون میں بڑی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر کہیں اختیارات نہیں ملنے ہوتے ہیں تو اختیارات لینے پڑھتے ہیں تو ہم لینے والے لوگ ہیں لے لیں گے کوئی طریقہ کار ہے آپ کا ووٹر جاننا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کو تو وٹ بھی میں آپ کو بتا رہو نا بلدیاتی جو ایک اس کا لاؤہ ہے بلدیات کا جو لاؤہ ہے اس میں بہت سارے راستے ہیں آپ کے پاس اختیار کے بھی اور وسائل کے بھی حچت دوسری ایک بات ہے let's suppose اختیار نہیں مل رہے ہیں اور وسائل نہیں ملنے تو کیا رونا رو کے بیٹھ جائیں گے اللہ پاک سے مدد مانگیں گے لوگوں کو گیدر کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک مدد کرے گا اگر آپ کی نیت سچی ہوتی ہے اور آپ کمیونٹیز کو گیدر کرتے ہیں آپ سمجھیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی دیکھیں آپ کو لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے دیکھو اگر ہمیں یہاں سے وسائل نہیں ہیں یا لیٹھ سپوز اکتیارات نہیں ہے تو ہم آپس میں مل کے بھی اس چیز کو کہیں نہ کہیں ڈن کر سکتے ہیں مسئلے کا حل نکالنا ہے بلکل بلکل لیکن آپ لیٹھ سپوز ایک چوٹی سی بات ہے ایک ڈکن نکلا ہوئے گیدر ٹھیک ہے اب میں کہتوں میں پہ وسائل نہیں میں پہ اکتیار نہیں یاد دیکھیں می بھی پوسیبل کہ ہمارے ایریا میں اگر چار ڈکن نکلے ہوئے پہنچ نکلے میں تو بھائی ہم کوشش کریں گے کہ بھائی اگر ہمیں لوگوں نے چونے اور سیٹ پہ لیں تو کوئی بات نہیں ہے ہم لگا دیں گے جب اکتیار ہے گا تب کی تب دیکھے جائے گی تو دیکھیں جب ہم کام کرنے جائیں گے تو اللہ بھگ کی مدد ہوگی جب آپ اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ اللہ بھگ کی مدد آتی اس میں ہم اپنے ایریا میں آج آٹھ سال ہو گئے وارٹر فلٹر پلانڈ لگا ہوئے فری آف کاس وارٹر لوگ برتے ہیں بیس ہزار لیٹر پانی روز لوگ بر گئے جاتے ہیں اللہ بھگ جلا رہا ہے کراچی میں اتنا پانی کا شورٹیج ہو ہمارے پاس نہیں ہو اللہ کے فضل و کرم سے چار سال ہو گئے ہمیں ہم یہ وارٹر رین وارٹر جو ہے سیف کر رہے ہیں اس کا سسٹم ہم نے بنایا ہوئے جو لوگ آج کر رہے ہیں وہ ہم چار سال پہلے سے کر رہے ہیں تو دیکھیں ہم وہاں بھی ہمارے پاس بہت کم وسائل بہت کم بجٹ بہت لیمیٹڈ چیز ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ہم نے اپنے سارے مسائلوں کو جو ہے نا جو گراس روڈ لیول کے مسائل اس کو کنٹرول میں رکھا ہوئے فری ایمبولین سرویز بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اپنے لوگوں کے لئے تو بہت ساری فری میڈیکل کیمپس کراتے وقتن فوقتن گراتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر تین مہینے میں چھ مہینے میں جو میڈیکل فیسیلٹیز دے سکے لوگوں کو ایل فیسیلٹیز دے سکے یوت کے لئے بگرامز کروایا جاتے ہیں آپ سال سال جاکتے رہے ہیں تو آپ اگر اختصار نہیں بھی ملے تو آپ جاکتے رہیں گے ہاں ہاں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا برکست صاحب آپ سے ساوال کروں گا آپ نے جس طرح شہر کی حالت دیکھئے میرے اپنے گھر والے کہتے ہیں کیا فائدہ ہمیں ووٹ دالنے کا ہمارے جو معاملات ہمارے تین ہی ہوتے وہی گڈر کا پانی سیوریش کا پانی گھر کے سامنے ہے لائٹ وہی نہیں آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی بیمہ کمیورٹی کے وہاں پر رہتی ہے آپ کو سبورٹ بھی کرتی ہوگی کیا وہ نکلیں گے اٹھائیس تاریخ کو ووٹ دالنے کے لیے یا بولیں گے نہیں یار فائدہ تو کچھ ہے نہیں ووٹ دالنے گا انشاءاللہ بڑے پیمانے پر نکلیں گے اور پی ٹی آئی کے حق میں اپنا ووٹ کاشٹ کریں گے انشاءاللہ کمپین کیسے رہی ہے اچھی رہی ہے سپر ہیٹ کوئی فرق تو نہیں بڑھا یہ جو پہلے چوبیس کے ہو رہے تھے اور زیادہ مضبوط ہوگے اور زیادہ طاقتور ہوگے ماشاءاللہ کوئی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم یہ اپنا الیکشن مہین چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مشکلات تو آتی ہے کوئی ایسی مشکلات برکت صاحب جس سے آپ بولیں کہ یار اس پہ تھوڑا سا یہاں ہم کمزور پڑ گئے میں نے اپنی زندگی یہ میرا ستہائیس بھائی اٹھائیس بھائی الیکشن ہے میں نے اتنے ایزی الیکشن آت تک نہیں رڑا ہے جو ماشاءاللہ عمران صاحب ہر ووٹر آپ کی کوئی اپنی فریاد سناتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے زیادہ تر آپ کے ایری پہ مسائل کا گڑ ہے آپ کے ایری زیادہ تر آپ سے ووٹر کیا مطالبہ کرتا ہے کہ میں آپ کو وڑ دوں گا مگر یہ کام مگر ہو جائے گا تو ہماری دیکھیں جو یو سی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جہاں میں ماتوں معاملہ سارے بہتر ہیں لیکن جو یہ ایری ہے بلوک تین کا بلوک ونڈ ٹو وہاں پہ پانی کے سب سے بڑا مسئلہ ہے ووٹر سپلائی سب سے میجر ایشو ہے پھر سیکنڈ نمبر پہ سیوریج تھرڈ نمبر پہ روڈ انسوئر سٹرکچر ٹھیک ہے نا فورت نمبر پہ یہ ہے کہ پھر دیکھیں جو لوگ یو سی میں جاتے ہیں تو ان کو پراپر ریسپونس نہیں ملتا ہے یہ ہی سارے مسائلوں پہ لوگ ہم سے آکے بات کرتے ہیں بیسیکلی میں آپ کو بتا ہوں لوگوں کو پانی اور سیوریج میں نہ علجا دیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اس کے علاوہ پتا نہیں کتنے رائٹس ہیں ہمارے صحیح ایزا ہیومن بینگ پاکستانی سیٹیزن ایک شہری کو اپنے رائٹس نہیں پتا ہے ایسی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ وہ بس پانی میں اور سیوریج میں وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا وہاں سے نکلے تو کچھ کرے نا بھائی اب وہ اپنے گھر سے صبح جاب کے لئے نکلتا ہے ٹھیک ہے نیچے اتر دا تیار ہو کے نیچے اس کے گھر کے گٹر کے پانی لگا وہ ہوتا ہے کچھرا پڑا وہ ہوتا ہے سارے رستے وہ دکے کھا کھا کے پہنچتا ہے بچارہ تو دیکھیں ایک عام آدمی کی لائف بہت ٹف ہے ہم اس کو ہمارا فرض ہے ایزا یونین گونزل کہ ہم اس کو ریلیف دیتے ہیں جتنا دے سکتے ہو جو ہم کر سکتے ہو نا کیٹلیز وہ کر جائیں جو بیسک سولت ہے وہ تو کر جائیں ہم کچھرا اٹھوا دیں یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے ہم صفائی کا نظام بہتر کراتے ہیں ہم پانی کا سسٹم بہتر کراتے ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک یونین کانسل ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں اکیلے آواز مارتا رہوں گا تو اتنی آواز نہیں بنے گی لیکن اگر میرے ساتھ گیدر ہوگا کمیونٹیز کا وہاں پہ تو وہ آواز اس کی طاقت ہوگی اور زیادہ امید ہیں عوام کی آپ لوگ سے اس کی طاقت ہوگی اس طاقت پہ ہم دس کام کر سکتے دیکھیں عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے ٹھیک ہے نا کے الیکٹرک آج پورا کراچی پریشان ہے پلنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بڑھا دیئے اور اس کے اوپر دو دن سے درن اور یہ سب بھی ہو رہا ہے لیکن دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑے دن یہ چلے گا پھر سب ٹھنڈا ہو جائے گا لوگ بھول جائیں گے پھر وہی بیچارے بل بھڑتے رہیں گے سب کرتے کراتے رہیں گے بات کیا ہوتی ہے کہ آپ نے عوام کہ اگر آپ کسی بھی جگہ چھوٹے سے بھی کہیں لیڈر بن گئے ہیں تو آپ اس کو اس کے رائٹس بتائیں پیپل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے آپ اگر کسی ایسی میں چار سائل کے لئے منتقب ہو کے آ رہے ہیں ہیلیکٹڈ ہو کے آ رہے ہیں تو آپ اس چار سائل میں وہاں کے لوگوں کو امپاور کریں کل آپ ادر نہ ہو تو وہ لوگ امپاورڈ ہو پیپل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے برکس صاحب کیونکہ زیادہ تار آپ کے جو جو جماعت ہے وہ یود کے حوالے سے بچانے ہاتھ نوجوانوں کے لئے کیا آپ نے سوچا ہوئے کوئی پلائن کے یود کے لئے ہم نے یہ کرنا میں نے آپ کو انٹری کو شروع میں گزارش کری تھی بتایا تھا کہ ہر یوزی کے اندر چھے لوگ الیکشن لڑڑے ہوتے ہیں ایک بھی ایک پارٹی سے تو چیئرمنٹ کے حصیت سے میں لڑا رہا ہوں وائی شیئرمنٹ کے حصیت سے ہی لے چار جنرل کونسٹرر ہیں ہمارے وہ چار اور چار نوجوانوں پر مشتمل ہیں اس سے بڑا تحفہ ہم نوجوانوں کو اور کیا دیں گے اب بی چار جنرل کونسٹرر ہمارے ساتھ منتخب ہو جائیں گے تو یقیناً ہم یود کو پروموٹ کریں گے اور ہم یود کو پروموٹ ویسے بھی ہم کمیونٹی بیسیس پر کرتے آئیں تو اس میں انشاءاللہ کسی بات کی شک کسی بات کے شک نہیں رہے گا یہ کام ہو تھوہ سا میں آپ کو ہزارہ خیال کروں ان حالات سے ان واقعات سے کہ جی لوگ پریشان بہت ہیں آپ بھی یہی کہہ رہے گے یہ کام باقی ہے لوگوں کا وہ کام باقی ہے میں ان دنوں چونکہ میں پبلک میں ہوں کٹوڑے لے کے نکلے ہوئے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے تو ایک لوگوں لوگوں میں لوگوں لوگ ہم پر آس کر رہے ہیں امید کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ یام اچھا سر آخری کوششن ہے آپ سے وہ کوششن کیا ہے کہ عوام آپ کو سوف دیکھ رہی ہے آپ کا ووٹر آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے مخالفین آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی میسیج جو اپنے مخالفین کو اپنے موٹر ووٹر کو آپ دینا چاہے گا بھئی مخالفین کو تو جو چاہیں وہ میسیج دے دیں لیکن وہ کام ہمارا نہیں رہی بات ہمارے ووٹرز کو پر میسیج دینے کی تو آپ تمام ہلکے کے تمام ووٹرز سے پاکستان تیری کے انصاف کی جانب سے میری آپ سے پرزور درخواست تھے درد مندانہ درخواست تھے کہ آپ اٹھائیس اگست کو اپنے گھروں سے نکلیں پولنگ اسٹیشن پہنچیں اور اپنا ووٹ پاکستان تیری کے انصاف کی حکمی اور بلے کے نشان پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے پسندیدہ منتخب پسندیدہ لوگوں کو منتخب کریں ماشاءاللہ اچھا عمران صاحب آپ بھی اگر اپنے ووٹر کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں میرا اتنا صحیح میسیج ہے کہ اٹھائیس اگست کو بلدیاتی الیکشن ہے ووٹ ایک آپ کا فریض ہے ٹھیک ہے آپ نکلیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں دیکھیں ووٹ آپ کا فریض ہے اور ووٹ آپ کی ایک طاقت ہے آپ کے جو جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حال آپ کا ووٹ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ اس کو صحیح کاسٹ کر رہے ہیں پروپر کاسٹ کر رہے ہیں گے نہیں لیکن آپ ضرور نکلیں گھر سے ووٹ کاسٹ کریں پاکستان تیری کے انصاف کے جو نامزد امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں ان کو فاتح کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہیں کراچی کے وہ بدلیں گے اور بہتر سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ سار آپ دونوں کا بہت شکریہ بڑا قیمتی وقت تھا آپ کا کپین چلا رہے ہیں الیکشنگ کی اس کے بوجود بھی آپ ہمارے سٹوڈیو تشریف لے کے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور وینس ٹی وی کا بھی بہت شکریہ تاکہ چیزیں پتہ چلیں تمام پارٹی کو برابر یہ موقع دے رہے ہیں کسی پارٹی کے درم نہیں بہت چلو بیری گوڈ کے وینس ٹی وی ایش ڈی جو ہے وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے میں آپ کے جو وینس ٹی وی کے ہیڈ ہے ان کو مکراج تحسین بیش کروں گا اس بات کے اوپر بہت شکریہ آپ کے اس شو کے لیے تینک تینکی بہت شکریہ تینکی بہت شکریہ کونسلر کو بھی یہاں پر بلاتے ہیں ہم نے ان سے بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کے کونسل آرہائیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ بیزی تھے اس وجہ سے نہیں آسکے تو یاد رکھئے گا اٹھائیس تاریخ کو گھر سے لازمی نکلیں ووٹ ضرور دیجئے گا آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا سر فرح علی کو دیں اجازت اللہ حافظ